کیا انسان اپنی طاقت کے نشے میں یہ بھول سکتا ہے کہ اسے کس نے تخلیق کیا؟ کیا وہ اپنی طاقت کی وجہ سے خود کو خدا سمجھ سکتا ہے؟ تاریخ کا وہ کردار جس نے لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی اور اس نے لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا اور جو اس کے سامنے نہ جھکتے وہ ان کو بے دردی سے قتل کر دیتا ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیرون کی مصر میں وقت کے بادشاہ کو فیرون کہا جاتا ہے مصر کا چوتھا فیرون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اس فیرون کا اصل نام ولید ابن موسید تھا مصر میں اس سے پہلے اتنا ظالم فیرون نہ آیا اور یہ پہلا فیرون تھا جس نے ظلم کی انتہا کر دی اس نے سب کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا جو کہ اس کے کاموں میں لگے رہتے اور جو لوگ اس کے لئے کام نہ کرتے وہ ان سے ٹیکس لیا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ فیرون نے اسرائیل کی سب سے بہترین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آسیہ بنت مزاہیم سے شادی کی فیرون نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ جیرسلم سے آگ اٹھی جس نے مصر کے تمام گھروں کو جلا دیا لیکن اس آگ نے اسرائیلی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جب وہ اٹھا تو وہ بہت خوفزدہ تھا فیرون نے اپنے محل میں پادری اور جادوگر رکھے ہوئے تھے اس نے ان سب کو ایک اٹھا کیا اور ان کو اپنی خواب سنائی تو انہوں نے اسے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اسے بادشاہت سے محروم کر دے گا اور وہ اس کی موت کی وجہ بنے گا جس پہ فیرون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے اور ایسا ہی ہوا بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا اور جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے اللہ پاک نے فیرون کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فیرون کی فوج ان کو قتل کرنے نکلی جب حضرت موسیٰ کی والدہ کو پتا چلا کہ فیرون کی فوج ان کی طرف آ رہی ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو بچانے کے لیے ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کر اس ٹوکری کو دریائے نیل میں بہا دیا یہ ٹوکری نیل میں بہتے بہتے فیرون کے محل کے آس پاس جا پہنچی اور کسی طرح فیرون کی بیوی کو جا ملی کہا جاتا ہے کہ فیرون اور اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی فیرون کے ہزار منع کرنے پر بھی فیرون کی بیوی نے اس معصوم بچے یعنی حضرت موسیٰ کو گود لے لیا حضرت موسیٰ فیرون کے گھر میں ہی بڑے ہوئے اور جب وہ جوان ہوئے تو ایک بار مدیان گئے جہاں انہوں نے حضرت شعیب کی بیٹی سفورہ سے نکاح کر لیا وہ کچھ دن وہاں رہے پھر مصر کی طرف واپس آئے مصر واپسی پر ایک رات کو حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی نے تھوڑے فاصلے پر آگ دیکھی حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی کو وہیں رکنے کو کہا اور وہ آگ کے پاس چلے گئے جہاں کوئی موجود نہ تھا اور دیکھا کہ شولے ایک درخت سے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ حیرانی سے آس پاس دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں انہیں ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اور انہیں حکم ہوا کہ اپنی چھڑی کو زمین پہ پھینک دیں حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پہ پھینکی تو وہ ایک سامپ بن گئی جسے دیکھ کے حضرت موسیٰ خفزدہ ہو گئے پھر انہیں حکم ہوا کہ اس سامپ کو بغیر درے اٹھا لیں حضرت موسیٰ نے سامپ کو اٹھایا تو وہ پھر سے چھڑی میں تبدیل ہو گیا پھر انہیں حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیں اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ فیرون کے پاس جائیں اور اسے اپنے رب کی طرف آنے کی دعوت دیں اللہ کی طرف سے یہ موجزے دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ فیرون کے پاس واپس چلے گئے اور کہا کہ میں اللہ کا پیعامبر ہوں اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے یہ کہہ کے حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پہ پھینکی اور وہ سامپ بن گئی یہ موجزہ دیکھ کے فیرون ڈر گیا اور اپنے وزراء کی طرف مڑا انہوں نے فیرون سے کہا کہ موسیٰ صرف ایک جادوگر ہے یہ سب تو ہمارے محل کے جادوگر بھی کر سکتے ہیں فیرون نے اپنے محل کے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان کو ایسا ہی کرنے کو کہا جیسا حضرت موسیٰ نے کیا وہ جادوگر بلکل پریشان نہ ہوئے اور اپنے پاس سے رسی کے ٹکڑے زمین پر پھینکے جو کہ سامپ کی مانند رنگ نے لگے جب حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پر پھینکی تو جو سامپ بنا اس نے ان جادوگروں کے سامپوں کو کھا لیا یہ دیکھ کر وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ موجزہ ہے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ کے ایمان پر یقین رکھتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ سے فیرون کو اگاہ کرنے کو کہا کہ اگر فیرون اور اس کے لوگ اسی رستے پر چلتے رہے اور آپ کے رب پر یقین نہ لائے تو ان کو سخت سزا دی جائے گی لیکن فیرون کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا اس نے اپنے ظلم ویسے ہی جاری رکھے فیرون کے محل میں اس کی بیٹی کی ایک حادمہ تھی جو حضرت موسیٰ کو حق مان چکی تھی اور اسلام قبول کر چکی تھی ایک تن فیرون کی بیٹی کے بالوں کو کنگ ہی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگ ہی گر گئی تو اس کے مو سے بے سختہ بسم اللہ نکل گیا جس پہ فیرون کی بیٹی نے اسے کہا یہ تم نے آج کیا عجیب کلمہ پڑا ہے رب تو میرا باپ ہے تو تو نے کس کا نام لیا اس خادمہ نے کہا رب فیرون نہیں رب وہ ہے جو مجھے تجھے اور تیرے باپ کو رزق دیتا ہے جس پہ فیرون کی بیٹی نے کہا کہ کیا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے فیرون کی بیٹی نے یہ سب فیرون کو بتایا تو فیرون کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس لڑکی کو اپنے دربار میں بلائیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے تو اس نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے جس پہ فیرون نے اپنے بندوں کو حکم دیا تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے گرم کرو اور جب وہ آگ بن جائے تو ایک ایک کر کے اس کے بچے اس آگ میں ڈال دو تانبے کی گائے کو گرم کیا گیا اور جب وہ آگ کی مانند ہو گئی تو ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا ایک منٹ میں اس کے بچے آگ میں جھلس کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے خادمہ نے فیرون سے کہا کہ میرے بچوں اور میری ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا اس کے بعد باری آئی اس کے شیر خور بچے کی جب اس بچے کو اس کی ماں سے چھینا گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ گیا لیکن اس کا ایمان نہ ڈگمگایا جب اس شیر خور بچے کو آگ کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا تو اللہ نے فیرون کو ایک اور موجزہ دکھایا اللہ نے اس شیر خور بچے کو زبان دے دی اور وہ شیر خور بچہ بولنے لگا اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آپ افسوس نہ کیجئے دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم ہے یہ موجزہ دیکھنے کے باوجود اس بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا فیرون نے حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی اور اپنے ظلم ایسے ہی جاری رکھے تو اللہ نے اپنا عذاب نازل کر دیا پورے شہر میں قہد پڑ گیا کچھ کیڑے سب فصلے کھا گئے اور دریائے نیل اپنا بند توڑ کر سلاب کی صورت میں پورے شہر میں تباہی کرتا گیا اور لوگ بہت سی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جب یہ سب ہوا تو لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں آپ دعا کیجئے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے لیکن جب حالات ٹھیک ہوئے تو پھر سے وہ بد پرستی کی طرف لوٹ گئے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فلسطین کی جانب نکلے جب فیرون کو اس بات کا پتہ چلا تو اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ کے پیچھے گیا جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ بہیرہ احمر تک پہنچے تو دیکھا کہ فیرون اور اس کی فوج ان کی طرف آ رہے ہیں تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ آج ہم مارے جائیں گے لیکن اللہ نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی چھڑی کو پانی میں ماریں حضرت موسیٰ نے چھڑی کو پانی میں مارا تو بہرہ احمر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خوشک رستہ بن گیا حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اس رستے سے گزر گئے فیرون یہ جاننے کے باوجود کہ یہ موجزہ کس کے لئے ہوا ہے اپنی فوج کے ساتھ اس رستے پہ حضرت موسیٰ کے پیچھے چلا گیا جب فیرون اور اس کی فوج درمیان میں پہنچی تو اللہ نے رستہ بند کر کے پانی کو دوبارہ ایک کر دیا فیرون نے جب یہ دیکھا تو وہ بولا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی فیرون اور اس کی فوج پانی میں ڈوب کے غرک ہو گئے تین ہزار سال پرانی فیرون کی لاش اٹھارہ سو اٹھانوے میں بحیرہ احمر سے ملی جو بلکل ٹھیک حالت میں تھی اور جو آج بھی مصر کے میوزم میں پڑی ہوئی ہے اللہ پاک نے فیرون کی لاش کو عبرت کا نشان بنایا جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ